پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائے کورٹ کے چھے جدیس کی جانب سے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو لکھے گئے خط کے مندرجات کو تشویش نہ قرار دے دیا بیریسٹر گوہر نے خط کو عدلیہ کے اندر سے معتبر شہادت قرار دیتے ہوئے موثر کاروائی پر زور دیا ہے ترجمان تحریک انصاف کے مطابق جدیس کے مراستے نے بانی پی ٹی آئی کے اس موقع کی تزدیق کی ہے کہ عوامی منڈیٹ پر ملکی تاریخ کا سب سے بار ڈاکہ ڈالا گیا اور منتخب اکثریت کو جبرن عقلیت کے حوالے کر دیا گیا دوسری جانب ایکسپر پوسٹ میں بیریسٹر گوہر نے لکھا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا خط فوری کاروائی کا متقاضی ہے معاشرے کا ہر طبقہ اس ماورائے دستور روایت کی بھیڑ چڑھ رہا ہے عدلیہ کے اندر سے ایسی معتبر شہادت کے بعد موثر کاروائی ہونی چاہیے ترجمان تحریک انصاف کے مطابق جدیس کے مراستے نے بانی پی ٹی آئی کے اس موقع کو تزدیق کی ہے کہ عوامی منڈیٹ پر ملکی تاریخ کا سب سے بار ڈاکہ ڈالا گیا اور منتخب اکثریت کو جبرن عقلیت کے حوالے کر دیا گیا دوسری جانب ایکسپر پوسٹ میں بیریسٹر گوہر نے لکھا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا خط فوری کاروائی کا متقاضی ہے معاشرے کا ہر طبقہ اس ماورائے دستور روایت کی بھیڑ چڑھ رہا ہے عدلیہ کے اندر سے ایسی معتبر شہادت کے بعد موثر کاروائی ہونی چاہیے ترجمان تحریک انصاف کے مطابق جدیس کے مراستے نے بانی پی ٹی آئی کے اس موقع کو تزدیق کی ہے کہ عوامی منڈیٹ پر ملکی تاریخ کا سب سے بار ڈاکہ ڈالا گیا اور منتخب اکثریت کو جبرن عقلیت کے حوالے کر دیا گیا دوسری جانب ایکسپر پوسٹ میں بیریسٹر گوھر نے لکھا سپریم جوڈیشل کاروائی کا متقاضی ہے معاشرے کا ہر طبقہ اس ماورائے دستور روایت کی بھیڑ چڑھ رہا ہے عدلیہ کے اندر سے ایسی معتبر شہادت کے بعد موثر کاروائی ہونی چاہیے